بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نمبر کے بعد قومہ لگتا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ اس کوشن کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آج ہم سب سے پہلے کچھ ایسے نمبر لے لیتے ہیں جن کو ہم انگلیش پریوڈک ٹیبل کے مطابق سالو کرتے ہیں مثلاں یہاں پر ہم اس نمبر کو انگلیش پریوڈک ٹیبل کے مطابق لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تین نمبر کے بعد قومہ ہے اور اس پر ایک ہی نمبر ہے لہٰذا اس کو ہم انگلیش یا پاکستانی پیروڈک ٹیبل دونوں میں ہی شو کر سکتے ہیں تو ہم آج اس نمبر کو انگلیش پیروڈک ٹیبل میں شو کر لیتے ہیں میں نے کوئی طریقہ بتایا تھا یہ میرے پاس ٹیبل بنا ہوا ہے انگلیش پیروڈک ٹیبل کا اس میں یونٹس، تینز، ہنڈرڈز، تھاوزنڈز، ٹین تھاوزنڈز، ہنڈرڈ تھاوزنڈز ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ملینز اور ٹین ملینز اور ہنڈرڈ ملینز کے ہوتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اتنے بڑے نمبر نہیں ہیں تو میں نے اس کو صرف ہنڈر تھاوزنڈ تک کا ٹیبل بنایا ہے تو ٹیبل میں اس نمبر کو پٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رائٹ سائیڈ سے جو رائٹ سائیڈ پر پہلا نمبر ہو تو اس کو آپ رائٹ والے کولم میں سب سے رائٹ والے کولم میں سب سے پہلے لکھیں یعنی ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلے ٹو ہے تو ہم اس کو یونٹ کے خانے میں لکھیں گے پھر ٹو کے بعد ہمارے پاس سیون ہے ہم سیون کو ٹینز کے کولم میں لکھیں گے پھر اس نمبر میں ہمارے پاس ون ہے اس کو ہم ہنڈڈٹس کے کولم میں لکھ دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس نائن ہے اور یہ اس کولم میں آ جائے گا تھاؤزنڈ کے کولم میں اب جو نمبر جس کولم میں ہے اس کو اسی کی ویلیو سے ملٹیپلائے کر دیں ٹو کو ہم ون سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا ٹو ٹو یونٹس سیون ٹینز کے کھانے میں ہے اس کو ہم سیون کو جب ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہوگا سیونٹی سیون ٹینز آر سیونٹی ون ہنڈڈ کے کولم میں ہے ہنڈڈ سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ون ہنڈڈڈ اسی طرح نائن تھاؤزند کے کولم کے اندر ہے تو نائن کو جب ہم تھاؤزند سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا نائن تھاؤزند لہذا اب ہم یہاں پر اس نمبر کو جب پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں نائن تھاؤزند ون ہنڈڈ سیونٹی ٹو نائن تھاؤزند ون ہنڈڈ سیونٹی ٹو چونکہ یہ انگلیش پیروڈک ٹیبل ہے تو ہم اس کو یوں کہیں گے نائن تھاؤزند ون ہنڈڈ سیونٹی ٹو ڈالرز روپیز نہیں ہیں ڈالرز میں ہم اس کو لیں گے انگلیش پیروڈک ٹیبل کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو طریقہ تھا اس کو پٹ کرنے کا اب ایک اور کسٹ ہم لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس تھوڑا بڑا نمبر ہے اس میں آپ کو یہ جو دو کولنز ہے ٹین تھاؤزند اور ہنڈڈ تھاؤزند اس کو بھی آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا ہم ڈی نمبر کو لے لیتے ہیں ڈی نمبر میں بھی ہمارے پاس پانچ نمبر ہیں تین کے بعد ہمارے پاس کومہ ہے اور دو کے بعد چونکہ نمبر ختم ہو گیا لہٰذا اس میں کولنم نہیں ہے ہم اس کو انگلیش پیروڈک ٹیبل کے اندر بھی شو کر سکتے ہیں تو وہی طریقہ کے ساتھ سے پہلے رائٹ سائیڈ کا جو نمبر ہے ہم اس کو لیں گے ٹھیک ہے ایڈ آجے گا یونٹس کے خانے میں دین تھری ہے تھری آجے گا ٹینز کے کولنم میں پھر آجے گا زیرو ہنڈڈز کے کولنم میں فائیو آجے گا تھاؤزند کے کولنم میں ٹو آجے گا ٹین تھاؤزند کے کولنم میں اب وہی طریقہ ایٹ کو ون سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر ہمارے پاس ایٹ آجے گا ٹین سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر تھائٹی آجے گا ان دونوں کو ہم آپس میں جمع کر دیں گے اور یہ تھائٹی ایٹ بن جائے گا ٹھیک ہے زیرو ہے کسی بھی نمبر سے اس کو ملٹیپلائے کر لیں آپ کے پاس آنسر زیرو ہی رہے گا فائیو ہے تھاؤزند سے ملٹیپلائے ہوگا تو فائیو تھاؤزند ہو جائے گا ٹین تھاؤزند ہے ٹو ہے اس کو ٹین تھاؤزند کے کولنم سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ٹونٹی تھاؤزند بن جائے گا ٹین تھاؤزند اور تھاؤزند کے کولنم میں جو نمبرز ہیں ان کو ہم آپس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹونٹی فائیو تھاؤزند بن جائے گا اب چونکہ ہمارے پاس نمبر میں ہنڈر تھاؤزن کے کولم کے لئے کوئی نمبر نہیں ہے لہذا وہ کولم ابھی ہمارا خالی جائے گا اب جب ہم اس کو پڑھنے جائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ اینڈ تھرٹی ایٹ اب اس میں ہمیں جس نمبر کی پلیس ویلیو ہم نے معلوم کرنی تھی پلیس ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نمبر کس کولم میں ہے اور وہاں پر ہم اس نمبر کی ویلیو کیا بولیں گے اس نمبر کے اندر جو زیرو ہے وہ کلر ڈیجٹ ہے ہم نے اس کی پلیس ویلیو بتانی ہے تو اس کا تو بچے سمپل ہے جس بھی کولم کے اندر ہو وہ زیرو ہی رہتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے زیرو ہی رہے گا چاہے وہ کسی بھی کولم میں ہو ہاں البتہ جیسے ہم نے پچھلا بھی یہ والا نمبر کیا تھا اس میں ہمارے پاس ٹو کلر ڈیجٹ تھا اور ٹو ہمارا آیا تھا یونٹس کے کولم کے اندر لہٰذا ہم اس نمبر کو چونکہ اس کی ویلیو ٹو ہی بنی تھی ٹو ونز ار ٹو تو ہم اس کولم کے اندر اس کو ٹو ہی بولیں گے کیونکہ یہ ونز کے کولم میں آیا تھا اسی طرح سے ہم ایک نمبر یہ لے رہتے ہیں ایٹین تھاؤزن سکسٹی فور اس میں ہم دیکھیں فرسٹ پر فور ہے فور یونٹس کے کولم میں آجے گا دین سکس ہے جو کہ کلر ڈیجٹ ہے یہ ٹینس کے کولم میں آئے گا اس کے بعد زیرو ہے یہ ہنڈرس کے کولم میں آجے گا دین ایٹھ ہے تھاؤزن کے کولم میں آئے گا دین ون ہے یہ ہمارا ٹین تھاؤزن کے کولم میں آجے گا اب ہم ان کو جس اس کولم میں ہیں اسی کی ویلیو سے ملٹیپلائے کرتے جاتے ہیں فور ونز آر فور سکس ٹینز آر سکسٹی ٹین اور ونز کے کولم کو ہم نے جمع کیا تو یہ ہمارے پاس سکسٹی فور بن جائے گا زیرو ہنڈرس کے کولم میں ہے تو ویلیو زیرو ہی رہے گی ایٹ تھاؤزن کے کولم میں ہے ایٹ کو تھاؤزن سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر ایٹ تھاؤزن آ جائے گا اور ہمارے پاس ٹین تھاؤزن کے کولم میں 1 ہے تو 1 کو جب ہم 10,000 سے ملٹیپٹائی کریں گے تو اس کا آنسر 10,000 آ جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 10,000 اور 1000 کے کولم کو ہم آپس میں add کر دیں گے جمع کر دیں گے تو یہ ہمارا پس بن جائے گا 18,000 18,000 64 18,000 64 اب ہم نے بتانی ہے place value 6 کی 6 کی place value بتانی ہے ہم نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ہمارے پاس تھا 10 کے کولم میں 6 کو ہم نے 10 سے ملٹیپٹائی کیا تو اس کی value بنی تھی 60 تو اس نمبر کے اندر 6 کی جو value ہے جو place value ہے وہ 60 ہے ٹھیک ہے جب ہم اس نمبر کو پڑھتے ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں 18,000 64 تو ہم نے جو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ color digits کی columns کے اندر اپنی place value کیا ہوتی ہے تو place value جاننے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ table بنائیں table کے اندر اس نمبر کو put کریں جس کولم میں بھی آپ کا مطلوبہ نمبر آ رہا ہے اس کولم کی value سے اس کو ملٹیپٹائی کریں تو آپ کے پاس اس digit کی place value آ جائے گی یہ آج ہم نے کچھ نمبر ڈسکس کیے اپنے انگلیش periodic table کے مطابق اگلے لیکچر میں ہم ان میں سے بعض نمبرز کو پاکستانی periodic table کے مطابق ڈسکس کرتے ہیں ہمیں کچھ نمبرز دیا گئے ہیں جن میں سے جو colored digits ہیں ہم نے ان کی place value بتانی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ place value معلوم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو table بنا لیں اور اس کے اندر put کر لیں پچھے لیکچر میں ہم نے انگلیش periodic table کو ڈسکس کیا تھا اب ہم پاکستانی periodic table کو ڈسکس کرتے ہیں ایک دور پھر سے آپ کی یاد ہے ان کے لئے بتاتا چلوں کہ ان دونوں tables میں difference کیا ہوتا ہے پاکستانی periodic table میں جو commas لگائے جاتے ہیں numbers کے درمیان جیسے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر دو ہیں تو جن numbers میں پہلی دفعہ یہ period جو ہے یہ تین numbers کے بعد لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہر دو numbers کے بعد اس comma کو put کیا جاتا ہے تو یہ numbers ظاہر کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی periodic table کے مطابق پڑھا جائے گا یعنی ہم اس کو lakhs میں لاکھوں میں اور ہزاروں میں پڑھیں گے ہم اس کو millions میں یا hundred thousands میں نہیں پڑھیں گے ہم اس کو ہزاروں اور لاکھوں میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم periodic table میں آپ کے سامنے پاکستانی periodic table میں نے آپ کے سامنے بنایا ہوا ہے اس میں پہلا column ones کا ہے جس کی value one ہے دوسرا column tens کا ہے تیسرا column hundreds کا ہے چوتھا column thousands کا ہے پانچوا column ten thousands کا ہے طریقہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ جو بھی number آپ لیتے ہیں اس کو آپ left side سے put کرنا شروع کریں right side سے put کرنا شروع کریں گے پہلا number جو ہم لے لیتے ہیں ہم اس کو B کو لے لیتے ہیں B کا جو number ہے وہ ہے 9,172 2 اور چوتھا نمبر ہے 2 جب ہم نے نمبر کو پڑھا ہے تو تب بھی ہم نے دیکھیں یہی پڑھا ہے 9,172 ٹھیک ہے یہ 2 اس number کے اندر 2 کی place value ہے اب ہم ایک number اور لے لیتے ہیں جیسے یہ F ہے number ہے 35,111 ٹھیک ہے اس number کے اندر ہم نے 3 کی place value معلوم کرنی ہے تو 3 کے کار کے مطابق سب سے پہلے سب سے right والا 1 1s کے column میں پھر دوسرا 1 ہے ٹھیک ہے یہ 10s کے column میں پھر تیسرا 1 ہے یہ 100s کے column میں آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 5 ہے یہ 1000 کے خانے میں آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 3 ہے یہ 10000 کے خانے میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب جو number جس column میں ہے اس سے اس کو multiply کرتے جائیں گے اور اس کی value ہم نیچے لکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے 1 1 کے column میں 1 1 10 کے column میں 1 10 10 10 10 اور 1 کے column کو ہم آپس میں add کر دیں گے یہ 11 بن 1000 10 10 1000 کے column میں 3 کو 10 سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا 30 000 10 1000 اور 1000 کے column کے اندر جو بھی جوابات ہیں numbers ہیں ان کو ہم آپس میں add کر دیں گے یہ ہمار پس بن جائے 35 1000 اب جب ہم اس number کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں 35 پر معلوم کرنے تھی 3 کی value کہ اس number پر جس جگہ پر 3 لکھا ہوا ہے یہ پر اس کی value کیا بنتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ 3 آیا تھا 10 1000 کے column میں جب ہم نے 3 کو 10 1000 سے multiply کیا تو ہمارے پاس اس کا answer آیا 30 000 تو ہمارے پاس جو 1000 کے column میں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 سے multiply کیا تو 3 کی جو اپنی value ہے اس جگہ پر اس number کے اندر وہ ہے 30 000 لہٰذا 3 کی place value اس number کے اندر ہے 30 000 تو بیٹا یہ طریقہ ہے place value معلوم کرنے کا اسی طرح سے آپ ان numbers کو اور آپ بہ آسانی یہ جان سکیں گے کہ کسی بھی number کے اندر کسی بھی digit کی place value کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے next lecture میں اگلے question کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہوں گے تب تب کے لیے شکریہ خدا